لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج بات کرتے ہیں جنت کی اور ان نعمتوں کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے رحم کی اس زمن میں امام مسلم میں ایک حدیث لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اور جہنم نے آپس میں بحث کی آگ نے کہا میرے اندر متکبر یعنی کہ تکبر کرنے والے اور جابر لوگ داخل ہوں گے جنت نے کہا میرے اندر صرف ضعیف لوگ ہی آئیں گے گرے پڑے اور آجز لوگ تب اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فقال اللہ عز وجل لجنتی انتی رحمتی ارحم بکا من اشاؤ من عبادی اللہ اکبر اللہ نے کیا کہا جنت سے تُو میری رحمت ہے میں اپنے بندوں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا اور جہنم سے کہا تُو میرا عذاب ہے وَقَالَ لِلنَّارِ اَنْتِ عَذَابِ وَعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاؤُ مِنْ عِبَادِ تُو میرا عذاب ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا اور تم بھری جاؤگی رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم لوگوں سے تو نہیں بھر سکے گی البتہ اللہ تعالی اس کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھیں گے تب وہ کہے گی بس بس اور بھر جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ فَهُنَا لِكَ تَمْتَلِئُوْ پھر بھر جائے گی اس کا ایک حصہ دوسرے پر سمٹ جائے گا وَيُوَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ ایک حصہ دوسرے پر سمٹ جائے گا اسے امام مسلم نے رواید کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ